بہت شکریہ آسمان دیکھیں اگر آپ نے اب شروع میرے سے ہی کرنا ہے تو پھر مجھے تھوڑی سی اجازت دیں احمد شاہ صاحب احمد تھوڑا کھل کے بات کرو شاہ صاحب وہ مسئلہ نہ ہو جائے آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستانی میڈیا کا کردار انتہائی قابل شرم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان میں جو سیاسی اور غیر سیاسی حکومتیں آئیں ان کا کردار بہت شرم ناک تھا دیکھیں ہر کسی نے کشمیر کو ایک پلوٹ کی طرح ٹریٹ کیا کہ یہ کوئی زمین کا ٹکڑا ہے بڑا ایکسپینسیو ہے اور پلوٹ کا جھگڑا ہے انڈیا کے ساتھ جو لوگ ہیں کشمیر کے ان کو اگنور کیا گیا تو مسئلہ کشمیر جو ہے اس کا تعلق کشمیریوں سے ہے یہ کوئی انڈیا اور پاکستان کی لڑائی تو ہے نہیں ہے تو ایسے ایسے میڈیا میں ایسے ایسے سلوشن پیش کیے گئے کہ وہ ہر سلوشن انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیتی ہے بھئی اس میں کشمیریوں کو آپ نے شامل ہی نہیں کیا آج تک شامل نہیں کیا تو جب تک آپ کشمیریوں کو شامل نہیں کریں گے تو آپ کوئی مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہیں اب اس میں جو میڈیا کا کردار ہے وہ ایک میں خواتین سے معذرت کے ساتھ ایک محاورہ بن گیا اب کیا کروں میں میڈیا ایک رزیہ ہے جو گھنڈوں میں گھری ہوئی ہے ٹھیک ہے اور گھنڈے جو ہیں وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں اب میں یہاں پہ آسمہ کے لیے زیادہ مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ کچھ واقعات کی یہ بھی یعنی شاہد ہیں اور میں آپ کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا کہ ہمیں ایسی ایسی باتوں کا پتہ ہے جس کا پاکستانی قوم کو پتہ ہی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم بتا ہی دیتے ہیں اس کی ویعہ سے پابندیاں بھی لگتی ہیں مسائل بھی ہوتے ہیں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ جب تک ایک آزاد پارلیمنٹ نہیں چلائے گی تو نہ پاکستان کے مسئلے حال ہوں گے نہ کشمیر کے مسئلے حال ہوں گے ہندوستان جو کرتا ہے وہ ایک الیدہ کہانی ہے لیکن بہت اچھا ایک نکتہ اٹھایا ہے آسمہ نے کہ پانچ اگست دوزار انیس کے بعد کیا ہوا یہ مجھ سمجھیں کہ پانچ اگست دوزار انیس اچانک ہو گیا بالکل اچانک نہیں ہوا پانچ اگست دوزار انیس کے دن پانچ اگست دوزار انیس کے دن جنگ اخبار میں جو میرا کولم شائع ہوا وہ گوگل کر کے نکال کے پڑھ لیں تو مجھے اگر کچھ پتا تھا اور میں وہ وان کر رہا تھا تو اس کی کوئی وجہ تھی نا اور صرف ایک آسمہ شراضی نہیں ہے یہاں پر جس کو کچھ باتوں کا پتہ ہے ایک اور بھی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے محترم فواد حسن فواد صاحب یہ وزیراعظم صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ کون کون سے پاکستان کے طاقتور لوگ کشمیر کو بیچنے کے چکر میں تھے انڈیا نے جو کیا اس کو چھوڑ دو نا انڈیا کی تو مضمت کرتے ہیں بھائی دشمن ہیں وہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کس کس طریقے سے کشمیر کو بیچنے کی کوشش کی آسمہ آپ کی جازت سے برا نہ منانا ایک جگہ پہ آسمہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا آف دی ریکارڈ تھی میں نام نہیں لیتا پتہ چل جائے گا سب کو چلو یہ ویسے ہیں بڑے سمجھدار کشمیری ہیں ان کو لوگ بیوپور سمجھتے ہیں لیکن ہیں بڑے سمجھدار تو وہ جو صاحب تھے وہ کہتے ہیں ہمیں ہمیں مجھے مجھے خاص طور پر بار بار نام لے کے یہ اس کی گواہی دے گی یہاں دک کہا کہ اگر مارشلہ لگایا تو تمہارا بھی نام اس میں لگا دیں گے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے یہ میڈیا نے مسئلہ حل نہیں ہونے دیا ایسے ہی ہوا یہی کہا اس نے کون نہیں بھائی انیس کے بعد کی بات ہے یہ بس ٹھیک ہے کسوٹی نہیں سمجھ آگئی ہے سمجھ آگئی ہے آپ کو یہ دوزار انیس کے بعد کی بات ہے ٹھیک ہے اس وقت عمران خان صاحب وزیراعظم تھے نہیں کاسم کے اببہ نہیں ہے وہ تو سبلی ہے نا بھائی اے آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہویا ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ کاسم دے بعد ہے پا دے وہ بچارے انہوں پسا دے اچھا دیکھو لیکن اس معاملے میں کاسم کے اببہ کافی بے ذرہ تھے دیکھیں یہ مزاق بھی نہ لیں اس کو انہوں نے کہا کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ میڈیا والے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہونے دیتے ہیں اب انہوں نے مسئلہ کشمیر کیسے حل کرنے کی کوشش کی انہوں نے کرتار پر رہداری کھولی ٹھیک ہے اچھی بات ہے کھولی آپ نے اس کے بعد انہوں نے بیک چینل کھول دیا بیک چینل سے انہوں نے باتچیت شروع کر دی تو اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے تھا کوئی کشمیریوں کو ریلیف ملتا پھر انہوں نے سیز فائر کر دیا فروری دوہزار اکیس میں اس کا کوئی ریلیف ملنا چاہیے تھا نا کشمیریوں کو تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں ان دنوں میں سیز فائر کے بعد میں وہ حجیرہ گیا آگے گیا عباسپور اس کے آگے میں ادھر پھرتا رہا ایل او سی پہ لوگوں سے بات چیت کرتا رہا کوئی حالات مجھے کوئی ٹھیک نظر نہیں آئے کہ پہلے وہ انسانوں کو گولیاں مارتی تھی انڈیا نارمی سیز فائر کے بعد وہ ان کی مرگیاں بھینسیں بکریاں ان کو گولی مارتے ہیں میں جب واپس گیا تو مجھے آرڈر آیا آرڈر کہ یہ رپورٹ نہیں کرنا کہ وہ گائے بھینسوں اور بکریوں کو گولیاں مارتے ہیں میں کہا کیوں جی میرے پہ یہ بھی وقت آنا تھا پاکستان میں کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ انڈیا فوج جو ہے وہ سیز فائر کی خلاورزی کر رہی ہے اور میں کہوں نہیں بلکل سیز فائر کی خلاورزی نہیں ہو رہی سب صحیح جا رہا ہے تو تب کافی حالات جو ہے وہ ہمارے لئے خراب ہو گئے اور سیدھی سی بات ہے سینسر کے ذریعے ہماری آواز دبا دی گئی کس چیز پہ سینسر لگایا میرے پیارے بچوں آپ کو سنا رہا ہوں بزرگوں کو نہیں سنا رہا کہ یہ اتنا آسان پروفیشن نہیں ہے میڈیا مجھ جیسے صحافی کو یہ رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ سیز فائر کے بعد لائن آف کنٹرول پہ انڈین آرمی جو ہے وہ مظلوم کشمیریوں کی جو مال مویشی ہے ان پر فائرنگ کرتی ہے تاکہ وہ ہجرت کر کے پیچھے چلے جائیں علاقے خالی کر دیں اس کی مجھے اجازت نہیں دی گئی اگر میں اس پہ کچھ لکھتا تھا تو وہ شائع نہیں ہوتا تھا کچھ بولتا تھا وہ آنئر نہیں ہوتا تھا تو الٹیمیٹ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن وہ جو ماسٹر مائنڈ صاحب تھے انہوں نے کوئی دس پندرہ صحافی کٹھے کیے اور ان میں آسمہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے جناب ہمارے خلاف ایک چار شیٹ کھول دی تو مجھے تو اس دن بڑا اپنے آپ پر فخر ہوا کہ یار میرے پہ چار شیٹ لگ رہی ہے آسمہ شرازی پہ چار شیٹ لگ رہی ہے باقی ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو نام لے لے کے وہ صاحب سلواتیں سنا رہے ہیں بس انہوں نے یہ نہیں کیا کہ چھڑا گا نہیں باقی جو انہوں نے کرنا تھا کہہ دیا چھتر پریٹ کی اس نے ہماری کیا قصور کے ہے کہ آپ ہم کشمیر کا مسئلہ حال کرنا چاہتے ہیں اور آپ میڈیا والے مسئلہ حال نہیں ہونے دیتے ہیں اب وہ سننے ان کا سلوشن کیا تھا جو وہ سلوشن بھی انہوں نے ریپیٹ کیا کیا کہا تھا انہوں نے وہی جد المشرف والا جو فارمولا تھا کہ جو ہندوستان کے پاس کشمیر ہے وہ ہندوستان کے پاس رہے جو پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کے پاس رہے یہ کوئی سلوشن ہے یا توکہ دی ہے توکہ تو شاہ صاحب یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ میڈیا کے ساتھ پاکستان میں مرزا صاحب چونکہ آپ نے بار بار اس موضوع پہ بولنا ہے یہ آپ نے اتنا بڑا ایک سچ بول دیا ہے جس کی سزا آپ نے بھی بھگتنی ہے اور پھر ہم نے بھی بھگتنی ہے اور شاہ صاحب نے زیادہ بھگتنی ہے مگر یہ سچ اگر ہم نہیں بتائیں گے اپنے نوجوانوں کو نہیں بتائیں گے تو یہ بددیانتی ہوگی بددیانتی مسئلہ کشمیر کے ساتھ ہوگی کشمیر کے ساتھ ہوگی اور ہمارے قلم کے ساتھ ہوگی ہے ایک چیز میں ضرور یہ واضح کرنا چاہتا ہوں میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا کہ ہم نے یہ بات اس وقت کی جب وہ صاحب اور نام لے ہی دیتا ہوں یار جب وہ صاحب جنرل باجوا صاحب آرمی چیف تھے جب وہ آرمی چیف تھے آرمی چیف کے عوضے سے ہٹنے کے بعد بات نہیں کی یہ ساری باتیں بھی وہ اس وقت کر رہا تھا جب اس نے وردی پہنی ہوئی تھی اور نو مہینے اس نے میرے پر پبندی لگائی رکھی انہی باتوں کی وجہ سے تو ہم اس بات پر بلیو نہیں کرتے کہ جب کوئی بندہ چلا جائے آفیس سے چلا جائے پھر اس پر بات کرو تو یہ بتانا صرف آپ کو یہ ہے کہ it's part of the game ہم اگر صاحبت کے پروفیشن میں ہیں تو ہم صرف اگر یہ کہہ دیں کہ اوہو جی آواز بند ہوگی تھی پبندی لگا دی تھی تو اس لیے میں نے بات نہیں کی بات میں نے بھی کی آسمہ نے بھی کی اس کا خمیادہ بھی بگتا اور وہ خمیادہ بگت کے ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا یہ ہمارا پروفیشن ہے کہ کرنا ہے لیکن کیونکہ آج کا موضوع یہ ہے مسئلہ کشمیر اور میڈیا کا کردار تو میڈیا کا کردار میں نے کہہ دیا کہ اس پہ تو مجھے شرمناک ہے لیکن حکومت پاکستان کا کردار جو ہے وہ شرمناک ترین ہے اچھا تاہر نقائصہ